کون کونسی کریکٹر و طیپز پرائم جو ہم سی لینگویج کے جب پروگرام لکھتے ہیں تو اس کے اندرے یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی لیکچر کو کنچنیو کرتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ what is variable declaration جی variable declaration variable جو ہے آپ کے پاس variables کے تو آپ already پڑھ چکی ہیں اور declaration word نکلا ہے declare کرنے سے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ declare کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا یا اس کو explain کرنا یا اس کو آپ نے specify کرنا ہے کہ آپ اس کی کونسی type use کر رہے ہیں اور اس کی memory کتنی use ہوگی اس کو valid name آپ نے دینا ہے obviously جو آپ type use کریں گے اسی کے حساب سے اس کی memory consume ہوگی اس میں آپ نے کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی type کی type کیا ہوگی آیا وہ integer ہے floating point ہے single position میں آرہا ہے double position ہے string ہے constant variable ہے اور دوسرا کیا کہ valid name ہونا چاہیے اب rules of naming variable میں آپ کو پڑھا چکی ہوں پسلے لیکٹر کے اندر آپ سیکنس میں جب یہ لیکٹر سارے دیکھتے جائیں گے سنتے جائیں گے تو آپ کو automatically rules of naming variables جو ہے سمجھا جائے گا تو یہاں دوبارہ میں اس کو quote نہیں کر رہی ہوں کہ valid name کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے valid name جس میں سارے rules فالو ہو رہا ہوں یعنی آپ کا جو variable کا name ہے وہ first letter alphabet ہو یا آپ کے پاس number ہو sorry number نہیں ہو یا پھر underscore ہو underscore یا آپ کے variable کا name letter سے start ہو اب آپ نے جو scientists use کرنا ہے variable declare کرنے کے لئے وہ ہے آپ کے پاس یہاں میں screen پہ آپ کو سامنے show کر دیتی ہوں data underscore type space variable name یہ ہے آپ کے پاس sign text c++ language کے اندر data یعنی variable کی type declare کرنے کے لئے اب اس میں کیا ہے data type جو بتا رہا ہے کہ کس طرح کا data ہے دیکھا اس کی type کیا ہے اور variable name بتا رہا ہے the valid variable name which we can use in our c++ language program جی تو یہ sign text جو ہے screen پہ لکھا ہوا data type variable name variable کے بعد بھی underscore آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں screen پہ میں آپ کو کچھ اس کی types بتا دیتی ہوں کہ data type میں آپ کس طرح کی data types جو ہیں وہ دے سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ float دے F L O A T یہاں پر ایک چیز دیکھیں float کا F جو ہے میں نے capital نہیں رکھا کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ float F جو capital ہے وہ کوئی آپ کے پاس reserve word نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر آپ نے floating point number جو ہے value دینے یعنی points کے ساتھ اگر آپ نے کوئی value variable کو دینی ہے تو اس کے لئے small F کے ساتھ جو float کا name start ہوگا وہ آپ نے دینا ہے data type میں اور اگر آگیا variable کا name دے دیں height یہ آپ کے پاس ہو جائے گا sign text variable declare کرنے گا اس کے بعد semicolon this is important یہاں sign text میں بھی semicolon semicolon ہوتا ہے آپ کے پاس dot کے ساتھ comma اور colon ہوتا ہے آپ کے پاس double dot یہ ایک type ہو گئی اس کی ایک میرے ایک sample ہو گئی دوسرا عام کر لیتا ہے جیسے آپ نے integer ورہ ٹائپ ڈیٹا دینا ہے انٹیجر ٹائپ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ there is no fractional part ٹھیک ہے only the decimal part only the integer part اور یہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ دے دیں پھر height یا آپ کر لیں salary کر لیں variable کا name salary اور اس کے بعد semicolon آپ کے پاس shift کے ساتھ یہ جو آپ کی l j کے ساتھ کیز ہوتی ہیں اگر اس کی کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس colon آئے گا double dot اور اگر اس کو شفٹ کے بغیر ایسی پریس کریں گے تو آپ کے پاس سکرین پہ semicolon جو ہے وہ represent ہوگا یعنی display ہو کے آجائے گا انپورٹ ہوگا یہ ایک اگزیمپل ہوگئی پھر ہے آپ کے پاس next آپ دیتے ہیں کوئی اگزیمپل character character type بھی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اور آگے آپ ویڈیو میں دیتے ہیں marital status status semicolon آپ دیکھیں یہاں میں نے تین اگزیمپل آپ کے سامنے سکرین پہ دی ہیں آپ یہاں پر یہ کوسچن ہے جو ہم نے یہ سائنٹیکس لکھا ہے سائنٹیکس میں تو یہاں پر آپ کے پاس انڈرسکور آ رہا ہے دیٹا اور ٹائپ درمیان اور ویڈیبل نیم کے درمیان میں انڈرسکور آ رہا ہے تو ویڈیو میں نے انڈرسکور انڈرسکور بیٹوین فلوٹ انڈ ہائیٹ انڈرسکور یہ ایسا اس لئے ہے کہ یہاں پر جو ہنڈرسکور ہے یہ آپ کی سپیس کو ڈینوٹ کر رہا ہے یعنی ایک ڈیٹا ٹائپ ایک ورڈ ہے آپ کے پاس یعنی ایک چیز کو سپیسیفائی کر رہا ہے آپ یہاں پر اس کے لئے فلوٹ ہے اگر یہاں اس کے لئے ڈیٹا ٹائپ میں کوئی ایسا آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپ ہو جس میں دو ورڈ ہوں جیسے کہ انڈ سائنڈ انڈ تو پھر آپ اس کے لئے اس کے درمیان انڈرسکور دے دیں گے ایسا دیکھیں لاسٹ والی اگزیمپل میں اس کریکٹر بھی ڈیٹا ٹائپ ایک ہی اس کے اندر الفہ مطلب یہ کریکٹر تھے تین چار تو there is no other than word other than the کریکٹر تو اس میں آپ نے کوئی سپیس نہیں دی یعنی کوئی انڈرسکور کا کریکٹر یوز نہیں کیا آگے دیکھیں اب یہ variable کا نیم ہے this is the ان سپیسز کو ڈینوڈ کرنے کے لئے you have used the underscore تو یہ اس کا مقصد ہے یہاں پر تو اس میں کوئی confusion نہیں ہونے چاہئے کہ انڈرسکور یوز ہوا ہے تو آپ یہاں پر examples کے اندر یوز نہیں ہو رہا تو انڈرسکور کا clear cut جو ہے میں نے آپ کو استعمال بتا دیا ہے کہ آپ سائنٹیکس کے اندر اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے variable جب ڈیکلیئر کرنا ہے تو آیا آپ نے اس variable کو یعنی ایک ٹائم پر ایک ہی variable آپ declare کر سکتے ہیں اور you can declare more than one variables in the single statement in the same line etc تو اس question کا میں آنسر آپ کو جاتے شروع ہوں کہ آپ different variables کو ملٹیپل variables جن کی ڈیٹا ٹائپ 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 سیلوری کاما مارکس کاما ایکسیکٹر اس طرح سے آپ جو ہے variable کی ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ڈیٹا ٹائپ 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 انٹیجر کی دینا ہے یعنی پوزیٹیو انٹیجر دینا ہے تو اس کو آپ کے اسے دیکلئر کریں گے سیم لائن پہ آپ نے ایج کے بعد کومہ لگانا ہے سپیس دے کے آپ نے دوسرے وریابل کا نیم لکھ دینا ہے سمیل جیسے کہ دوسرا وریابل آپ کا ہے بیسک سیلری ٹھیک ہے یہ ایک وریابل ہو گیا اب یہاں پہ میں نے پھر انڈر سکور لگا ہے ٹھیک ہے انڈر سکور کیا بتا رہا ہے کہ یہ ایک وریابل کا نیم ہے اس میں چونکہ سپیس تھی نا that's why the underscore is used here پھر اگر آپ نے اسی طرح کا انسانڈ انٹیجر ایک اور وریابل دیفائن کرنا ہے تو کومہ لگائیں سپیس دیں اور ایک اور وریابل دیفائن کر دیں گراس سیلری گراس سیلری کے اندر آپ نے سمی کولن جو ہے اس کو پیسٹ کرنا تھا سوری انڈر سکور کو اور پھر آ جائے گا آپ کے پاس سب سے امپورڈن چیز سیمی کولن اب دیکھیں یہ سیمی کولن یا کولن یا ڈاٹ اور کامز اگر آپ نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کو سائنٹ ایک سیلر دے دے گا یعنی آپ کے پروگرام کی اسکوشن آہ سمووٹھلی نہیں ہوگی اور بیچ میں ایرر آ جائے گا اور اسکوشن جو ہے وہ رک جائے گی اس کے اس کے بعد آگیا آپ نے کیا کرنا ہے اس وریبل کا نیم لکھنا ہے جو آپ ڈیکلیر کرنا چاہے ہیں جس میں آپ انٹیجر ٹائپ ڈیٹا رکھنا چاہ رہے ہیں سکوڈ یہ آپ نے لکھ دیا وریبل کا نیم یا کچھ بھی اور لکھ سکتے ہیں ایٹ آپ شدہ یوزر جو پروگرام ایکسکوش کروانا چاہ رہے ہیں کاما اور اسی کے ساتھ آپ دوسرا وریبل کا نیم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سٹیپس ہے یا کچھ بھی مارکس ہیں ایکسیکٹرا مارکس یا کوئی بھی اور لیکن لاسٹ میں آپ نے سمی کولن لازمی لگانا ہے کیونکہ آپ سمی کولن نہیں لگائیں گے تو تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ہوگا اور وریبل کی نیمز کیا ہوں گے پوائنٹ سکوڈ، پوائنٹ سکوڈ، سٹیپس کا نام کا وریبل جنریٹ ہوگا دیکلیر ہوگا اور مارکس کے نام کا تو یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے سیم ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ڈیفرنٹ وریبل آپ نے ایک سنگل لائن پر انپوٹ کر دیئے، دیکلیر کر دیئے اس کے علاوہ میں اور اگزمپل جہاں لکھتی جاؤں فلوٹ، جسے فلوٹنگ ٹائپ وریبل ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے نام دینا ہے ہائٹ، مطلب آپ فلوٹ ٹائپ یعنی فلو ٹائپ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس پوائنٹس، ڈیسمل پوائنٹس کے ساتھ بھی ویلی ہوتی ہے فلوٹ میں آپ کون کون سے وریبل جکلے کر رہے ہیں، ہائٹ کر رہے ہیں اور مارکس ہیں یا پھر آپ کر لیں سٹیپس کر لیں یا کچھ ہیڈنگز کر لیں اور اگرین سیمی کولن، یہ بھی اگزمپل ہے آپ کے پاس کہ آپ نے سیم ڈیٹر ٹائپ کے وریبلز کو ڈیفرنٹ وریبلز ایک ہی لائن پر ڈیکلیر کر دینا ہے پھر آگے ہے نیکسٹ، ایک اور اگزمپل یہاں سکرین پر میں لکھ رہی ہوں کریکٹر کے لئے ایک چار اور آگے آپ نے وریبل نیم دے دینا ہے میریٹل، میریٹل، سٹیٹس، میریٹل کے بعد انڈر سکور، انڈ سٹیٹس اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اور دینا چاہ رہے ہیں تو جنڈر اب یہ کریکٹر ٹائپ ہے جس میں آپ سپیشل کریکٹر یوز کرتے ہیں جیسے is equal to dot, underscore, and, ڈالر کا سیمبل, hash کا سیمبل اور اس طرح سے پرسنٹیج بغیرہ اور اس میں آپ نے وریبل دیکلیر کیا ہے میریٹل سٹیٹس اور جنڈر یعنی یہ دو وریبلز کے نیم ہے اور دونوں کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہے وہ ہے کریکٹر تو یہ میں نے آپ کو کلیر کیا کہ آپ سیم لائن پر سیم ڈیٹا ٹائپ کی وریبلز ڈیفرن وریبلز دیکلیر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈیفرن ٹائپ کی وریبلز ڈیکلیر کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے you have to group together the وریبلز which have the same data type and you have to define it in the separate lines جیسے کہ آپ int, points, code ہے لیکن آپ اسی لائن پر float جو float data type کا وریبل ہے کے ساتھ وریبلز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کے لئے you have to further move to the next line اب یہ آپ کے پاس same data type تھی اس لئے سارے وریبل ایک لائن میں دیکلیر ہو گیا اور یہاں پر ان سب کی ڈیٹا ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتے جیسے میریٹو سٹیٹس کی چیئر ہے کریکٹر ہے اور جینڈر کی اگر ڈیفرنٹ ہوتی ہے انٹیجر میں آتی یا فلوٹنگ پوائنٹ میں آتی تو پھر وہ اس کو آپ کو سیپرٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اسی طرح سیسی سیکونس میں آپ کو دیکلیر کرنا پڑتا ایسا جی وریبل دیکلیرشن میں جو سب سے انپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس دیٹا ٹائپ ٹھیک ہے دیٹا ٹائپ ہے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ دیکلیر کرتا ہے کہ دیٹا کس طرح کا انٹیجر ہے فلوٹنگ ہے ڈبل ہے ڈبل پرسیشن نمبر میں آرہا ہے ڈبل پرسیشن نمبر میں آرہا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ وریبل دیکلیر کر دیا تو آپ اس کی ٹائپ ہے نا چینج نہیں کر سکتے انٹیجر ٹائپ ڈیٹر ڈیفائن کر دیا ہے اور بعد میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی ٹائپ چینج کر کے فلوٹ میں کرنا ہے تو it is not possible then you have to again give the input again have to write the statement of of another again use to type another statement with different data type ٹھیک ہے انہیس ویریبل کے نیمز کو آپ نے جس ویریبل ڈیٹر ٹائپ میں چینج کرنا ہے جیسے ان کو آپ نے فلوٹ میں چینج کرنا ہے تو آپ انہی کو آپ کیا کر سکتے ہیں copy کریں just simply اور control بھی کر کے paste کریں اور یہاں پر آپ اس کی ڈیٹر ٹائپ چینج کرتے ہیں فلوٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس possibility ہو سکتی ہے آپ بار بار ڈیٹر کی ٹائپ چینج نہیں کر سکتے after declaring the variable یعنی آپ نے ویریبل ڈیٹر کر دیا اور پروگرام سٹارٹ کر دیا then you will not be able to change the ڈیٹر ٹائپ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم چھوٹا سا ایک پروگرام لکھ لیتے ہیں جس میں ہم نے کچھ ویریبل کی ٹائپس اس کو declare کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی ڈیویلپ سی پلاس 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 کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے یہ ٹیکس ایڈیٹر یوز کرنا ہے آئی ڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اس طرح انسٹاللیشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس کا شارٹ کٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آویلبل ہوتا ہے سکرین یہاں پہ دیسٹاپ پہ تو ڈبل کلک کر کے اس کو اپن کریں جی اس کے بعد اب آپ نے نئے پروگرام لکھنا ہے تو جس سمپلی کلک اون فائل اینڈ گو ٹو نیو نیو سورس فائل آپ نے اپنے اپنے کرنا ہے اب یہاں پر ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی ویریبل دیکھلیر کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کس طرح ہم جو ایسان ڈیوز کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے پاس سکرین پہلے شو کیا تھا اب اس کو پریکٹیکل ہی میں پرفارم کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گی جی سمپلی سٹارٹنگ فم دہ فرس پوائنٹ جس میں آپ نے ہیش کے ساتھ انکلوڈ کی سٹیٹمنٹ یوز کرنا ہے یعنی یہ مین ہیڈ پارٹ ہے آپ کے پروگرام کا انکلوڈ اس کے بعد اس سیمبل اور آپ کا مین پارٹ جو آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ڈوٹ ایچ اور اگین کلوز جی نیکسٹ ہے اب آپ نے یہ کلیر کر لیا آپ نے سٹارٹنگ کر دیا اب آپ مین سیکشن پہ جائیں گے وائیڈ مین وائیڈ مین میں آپ نے کلیر کر دیا پھر اس کے بعد وائیڈ مین میں آپ کو بتایا تھا جس طرح سے کسی بھی سی پلس پلس لینگویج کے اندر پروگرام کے تین اس سے ہوتے ہیں ایک اتا ہے ہیڈنگ مین بوڈی اور اس کے بعد لاش میں آپ جاتا ہے جہاں پر آپ کریکٹرز کو سپیسپائی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کرلی بریکٹ کے اندر جو ہے یہاں لکھیں گے انٹر کریں یہاں پر آپ نے ویریبل دیکلیر کرنی ہے ابھی میں یہاں پر سکرین پر دو ویریبلز دیکلیر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم ڈیٹا ٹائپ اس کے لکھیں گے کریکٹر اور ویریبل نیم ہے گریٹ اور پھر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے سمی کولن گریٹ سمی کولن انٹر آپ دوسرا ویریبل ہم کر رہے ہیں انٹی انٹیجر ٹائپ ویلیو اس کا نیم ہے ویلیو سمی کولن یہاں پر آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد مزید ایکسٹر کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جس ٹاپک کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سمپلی ویریبل ڈیکلیرشن ہے اور یہاں پر میں نے سکرین پر دو ویریبل ڈیکلیر کیے ہیں اب یہاں پر ہم وائیڈ نہ بھی یوز کریں یا یوز کریں تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ اس بیٹر کہ ابھی آپ صرف مین کے ساتھ جائیں کیونکہ آپ بیسک سیکھ رہے ہیں تو بیسک لینگویج کے اندر بیسک پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھے پچھلے جتنی بھی ویڈیوز اس میں آپ کو بتائی ہیں کہ جب پروگرام لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس آپشنز آتے ہیں آپ نے کمپائل اینڈ رن آپ نے کمپائل کرنا ہے پروگرام کو اس کے بعد رن کرنا ہے اور تھرڈ آپشن ہوتا ہے کمپائل اینڈ رن یعنی کٹھے آپ کے پاس ایف ایلیون پریس کر دیں یا پھر اس آپشن پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس سکرین پر پروگرام کمپائل بھی ہوگا اور رن بھی ہوگا کمپائل کا مطلب ہے کہ یہ ماشین لینگویج میں کنورٹ ہوگا آگے آپ انٹرپرٹ ہوگا انٹرپرٹ ہوگا اب یہ سکرین پر آپ دیکھیں اس کی کیا آؤٹپوٹ آئی ہے جی مطلب ابھی آپ نے صرف وریبل ڈیکلیئر کی آپ نے کمپائل بھی ہوگا 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 تو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ کا پروگرام کنٹینو کرنا چاہا رہے ہیں آگے تو سمپلی جسٹ کنٹینو کر دیں تو یہ آپ کے پاس طریقہ تھا کہ وریبل ڈیکلیئر کرنے کا جی اسے کے ساتھ میں نیکس ٹاپک لنگ کرتی ہوں وریبل انیشیلائزیشن کا یعنی جب اب وریبل ڈیکلیئر کر دیتے ہیں سفر وریبل ڈیکلیئر کرنے سے وریبل کی ویلیو انپٹ نہیں ہو جاتی بلکہ you have to initialize the variable by assigning the first value to that variable تو what is variable initialization جی وریبل انیشیلائزیشن وریبل انیشیلائزیشن جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام لکھا اس میں وریبل کو declare کیا ہے اب جب ہم اس کو ویلیو دیں گے وریبل کو ویلیو 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 کرنے اس کے بعد ویلیو میرے ویلیو میرے ویلیو نواتی ویلیو لاما ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس میں مزید کی ایڈیشن کرنی ہے یہ تو سیم سائنٹیکس ہے نا جو ویریبل ڈیکلوریشن میں یوز ہوا تھا اب ہم ویریبل ڈیکلوریشن پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم کیا ایڈیشن کریں گے سپیس ویریبل نیم کے بعد سپیس ایک دیکھیں چونکہ میں نے سپیس دی ہی ہے کرسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کریکٹر جو ہے نیکسٹ ہے is equal to value سمی کولن اب value کیا بتا رہی ہے the very first value which you are going to assign to that variable after declaring the variable جی تو یہ سکرین پر لکھا گیا ہے اس کا سائنٹیکس ابھی ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ویریبل کو نیشلائز کر سکتے ہیں تو واپس سے ہم سی لینگویج پروگرام کے اندر جائیں گے اور اسی پروگرام میں ہم مزید ایڈیشن کر دیں گے یہاں پر ہم نے دو ویریبلز ڈیکلیئر کیے تھے کریکٹر گریڈ اور انٹ ویلیو اب اسی میں مزید ہم چینلز کرتے ہیں یعنی کریکٹر گریڈ اب آپ نے یہاں پر ویلیوز اسائن کرنی ہے اس کے ساتھ ہم مزید کچھ ایڈیشن بھی کرتے ہیں کہ ہم کمٹس بھی ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ویریبل گریڈ اس ڈیکلیئر اب یہ کمیٹ ایڈ کرنے کا میں نے آپ کو پرپز بتایا تھا کہ یہ کیوں یوز ہوتا ہے اس جس پیسیفائی دی یوزر تو جس آپ نے یہاں پر ابھی آپ نے کمیٹ ایڈ کیا ہے in the next lines you will assign the value to the grade variable and that will be the character data type اس کے بعد ہم جو ہمارا ویریبل ہے int value اس کو ہم ویلیو سائن کریں گے تو یہاں سیمی کولن سے پہلے آپ نے کرسر رکھنا ہے int value ویلیو کے بعد space is equal to اور اس کے بعد آپ نے اس ویلیو نیم کے جو ویریبل ہے اس کو ویلیو اسائن کریں let's say you're assigning the value of 25 اور ساتھ آپ کمیٹ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمی کولن کے بعد آپ کمیٹ ایڈ کریں گے slash اور یہ ابھی آپ کو میں بتا دوں گی کہ یہ کون سا کمیٹ ہے یہ two slash کے ساتھ جو کہا تھا یہ آپ کے پاس multiline کمیٹ تھا سنگل لائن کمیٹ تھا اور یہ ابھی ہم multiline کمیٹ جو کھا رہے ہیں جس میں آپ کے پاس slash اور steric ہوتا ہے ویریبل آپ یہاں پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بتائیں گے یعنی کمیٹ کے اندر ویریبل ویلیو اس ڈیکلیرد اور انیشیلائز ویلیو آپ کمیٹ پاس کر رہے ہیں کہ آپ نے ویریبل کو دیکلیر بھی کر دیا ہے and you have initialized the ویریبل by assigning the value 25 to that variable and آپ یہ دیکھتے ہیں یہ valid value آگئی ہے کیوں کیونکہ اس میں صرف آپ کے پاس integral part ہے there is no fractional part in this value is declared and ابھی multiline کمیٹ ہے so you must have to move to the next line just to fulfill the requirement of your comment initialized dot اور پھر آپ نے comment tag اس کو close کرنا ہے slash ڈیکلیر کر دیا ہے ڈیکلیر کر دیا ہے تو آپ صرف آپ اس کو یہاں پر initialize کر رہے ہیں grade is equal to اب یہاں پر چونکہ یہ کیا تھا character تھا تو chair grade chair قسم کا جو constant یا variable ہوتا ہے اس کو define کرنے کے لئے اس کے اندر کس طرح کی value لکھی جاتی ہے آپ کے پاس single کومہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور special character یا آپ اس طرح کی value a b c میں سے کوئی سبی لیٹر جو ہے وہ دے سکتے ہیں پھر آپ نے اس کی closing کرنی ہے اسکرین پر آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے alphabetic value دی ہے but i have written it in the single inverted کومہ کیوں کیونکہ یہ آپ کے پاس constant character constant ہے character variable یا character constant ہے اس کے ساتھ بھی لیکن اس کے ساتھ بھی آپ نے semi kolon دینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ پھر اس کے ساتھ بھی اگر comment add کرنا چاہ رہے ہیں then you can use the single line comment or multiline comment tag جیسے 2 slash آپ نے لگا دی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کیا specify کریں variable grade is initialized یعنی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ variable grade جو value variable تھا وہ initialize ہو گیا اور variable grade وہ initialize ہو گیا ہے initialize ہوتا ہے start کرنا یعنی آپ نے پہلی بلکل very first value اس کو assign کر دی ہے اب یہ آپ کا main body part complete ہو چکا ہے اب ہم پروگرام کو compile and run کریں گے like the same as previous compile and run screen پر واپس وہی سے blank screen آگئی ہے کیوں کیونکہ آپ نے پرنٹ کی command نہیں دی ہے اب ہم next یہاں پر print command دیتے ہیں print f command آپ curly bracket کے باہر بھی دے سکتے ہیں this one this curly bracket اس next line پہ دے سکتے ہیں یا آپ ان curly bracket کے اندر بھی جیسے یہاں سے آپ نے اس line پہ آپ نے کرسر رکھا enter کیا اور یہاں پر بھی print f command دے سکتے یعنی print f command جب تک نہیں دیں گے آپ کے پاس یہ ویریابل ڈیکلیریشن بھی ہو گئی ہے انیشیلیزیشن بھی ہو گئی ہے but ویلیوز پرنٹ ہو کے نہیں آئیں گی because you have not used yet the print f command اب ہم print f command use کرنے والے print f اور اس کے بعد bracket جو اس کا format ہے آپ نے یہاں پر کیا پر کروانا ہے وانا چاہ رہے ہیں وہ ہے grade and value تو ہم نے simply اس کے name لکھتے ہیں grade comma value اس طرح سے grade comma value یعنی یہ آپ کے دو variables ہیں جو آپ نے declare کی اور اس کو print کروانے اب ایک چیز آپ نے نہیں بھول لی ہے یہاں پر end پر semi کالن پر لگا دیں اب پروگرام کو execute کریں یعنی ہم compile and run میں آپ نے جانا ہے جی کمپائر and run میں جانے کے بعد یہاں پر error آگئے ہے ٹھیک ہے تو آپ کو error بتا رہا ہے کس line کے اندر ہے line number eight کے اندر ہے it has been highlighted تو اس میں ایک خلطی کیا کیا کہ ہم یہاں پر inverted commas لگانے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے specify کیا تھا کہ inverted commas جو ہیں صرف alphabetic variables کے لئے لگاتے ہیں but here we have used alphabetic variables جیسے character grade آپ کے پاس a میں ہے that is alphabetic variable int value 25 وہ numbers کی form میں لیکن یہ تو آپ کے پاس alphabetic form ہے اب آپ کا program بلکل specifically correct ہے ایک بر پھر آپ سارے program کو lookout کریں دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس میں مزید کوئی addition نہیں کرنی this is correct آپ نے main part بھی کر لیا آپ heading بھی کر لی you have concluded you have used a print command اب ہم چلتے ہیں execution compile and run کے طرف let's see کیا لکھا رہے character grade اور integer value جو ہے وہ آپ کے پاس print ہو چکی ہے screen is getting blurred آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں character grade comma int value آپ کے پاس variables جو ہیں وہ print ہو گئے ہیں جو آپ نے name لکھے تھے those variables have been printed اب واپس آپ نے اس program description آگے لے کے جانی ہے یعنی initialize values سے آگے آپ نے وزید values دینی ہے تو کوئی بھی keep press کریں واپس سے main window یعنی IDE window کے اندر چلے جائیں گے and you can start writing the program either then closing and then again opening the program دیسٹوپ سیلیک کریں زیادہ بیٹر دیسٹوپ کیونکہ یہ آپ کے پاس handy ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے computer on کیا آپ کے پاس ساری files آپ کے folders ہیں وہ سکرین پر آپ دیسٹوپ پر مل جائیں گی تو اس کو variable declaration کے نام سے ہی file کو save کر لیتے ہیں declaration اب یہ آپ کو کیا لکھا ہے save as type اب یہ type جو اس کی default میں آ رہی ہے یعنی یہ c++ language کے اندر program جو ہے یہ file c++ language کے اندر save اور یہ data type کیا ہے c++ language and now you will save it we will check that our file has been saved on the desktop and variable declaration دیکھیں یہ c++ file جو آپ double click کر دوبارہ سے open بھی کر سکتے ہیں جی یہ file آپ کے پاس open ہوگئی ہے آپ file open کرنے ہے اس سے پہلے یہ default file open تھی اس کو close کرنے پھر جا کے آپ desktop سے open کر سکتے اگر یہ already open رہے گی گی then you will not have the difference that you have opened a new file the variable declaration and initialization in the same video lecture so next video میں ہم انشاءاللہ اس طرح کی کچھ activities بھی کریں گے ٹھیک ہے variable declaration اور variable initialization کی so keep watching my videos and subscribe my youtube channel thank you